اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس کا گوشت کھانے سے منع نہیں فرمایا بعض لوگوں کو ایک روایت کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کے گوشت کی طرف ایک اشارہ فرمایا جس کا تعلق بیماری سے ہے اور یہ ایک زندہ حقیقت بھی ہے اور اگر آپ جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ دیکھیں تو وہ اس بات کا اطراف کرتی نظر آتی ہے کہ اونٹ ہو کہ بھینس ہو کہ بھیڑ ہو کہ بکری ہو یا دیگر حلال جانور ہو ان سب کے مقابلے میں گائے کا دودھ اور مکھن جو ہے یہ زیادہ متوازن غزہ اور بے شمار بیماریوں سے چھٹکارے کا سبب بنتے ہیں جبکہ اس کا گوشت تاثیر میں بہت گرم اور کلیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے محنت و مشقت نہ کرنے والوں کے لیے کئی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب سے پندرہ سو سال پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا دو روایت ہیں آپ سے شیئر کرتا ہوں پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کی دوا بھی نازل کی مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ دَوَاءً فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ تو تمہارے لیے کیا گائے کا دودھ پیو یہ بہتر ہے فَإِنَّهَا تَرِمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَارِ اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ وہ ہر طرح کے درختوں سے چرتی ہے سنن قبرہ میں امام نسائی سے روایت کرتے ہیں حدیث 6863 اور جو دوسری روایت ہے جو ملائکہ بنت عمر والی روایت ہے جس میں بیماری کی طرف اشارے کا ذکر ہے تو وہ روایت اس طرح ہے کہ ہم سے حدیث بیان کی علی نے کہا کہ ہمیں بتایا زہر نے ایک عورت کے حوالے سے اور بتایا کہ وہ عورت بہت سچی تھی اور اس نے ملائکہ بنت عمر کو سنا اور بتایا کہ اس نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں بکری مالکوں کو لٹائی تھی اس عورت نے ملائکہ کو یہ بات بتائی کہ اس کے جسم میں تکلیف تھی تو اس عورت نے اسے گائے کا مکھن تجویز کیا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دودھ شفا ہے اس کا مکھن دوا ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے اس روایت کو ابن جعد نے المسند میں روایت کیا حدیث 2683 اور امام طبرانی نے المعجم القبیر میں روایت کیا حدیث نمبر 79 اچھا اس روایت کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے جیسا کہ ابو الحسن نور الدین علی بن ابی بکر سلیمان حیسمی رحمت اللہ علیہ نے جنہیں ہم امام حیسمی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے سروایت کی سند پر یہ تفسیرہ کیا ہے کہ میں کہتا ہوں اس عورت کا نام نہیں بتایا گیا جو ملائکہ کے پاس آتی تھی یہ طبرانی کی روایت ہے اس سند کے جو باقی راوی ہیں وہ سقہ ہے تو امام حیسمی نے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد میں اس پر جلد نمبر پانچ صفحہ نائنٹی پر یہ تفسیرہ کیا ہے جس سے ثابت کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کا گوشت کھانے سے منع نہیں فرمایا اور نہ ہی اس سے کراہیت کا اظہار کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کے گوشت کی ایک خامی کی طرف اشارہ فرمایا جس کو جدید طب بھی یوں تسلیم کرتی ہے کہ وہ لوگ جو کسی اس قسم کی ایکٹیوٹی میں تو ہیں نہیں کہ یہ جو چیز گائے کے گوشت سے انٹیک کر رہے ہیں ان کی باڈی میں جا کر کہاں جا رہی ہے وہ جمع ہو رہی ہے نتیجتاً وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ کو گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے یا بہت کم کھانا چاہیے ویسے بھی گوشت کم ہی کھانا چاہیے گوشت بہت کھانے کی ترغیب جو ہے وہ اسلام نے کبھی بھی نہیں دی امید کرتا ہوں کہ اس سے بھائی کے سوال کا جواب تو مل گیا ہوگا جن کو یہ مغالطہ ہوا ہے اور بھی بہت سارے لوگ کو مغالطہ ہوا ہوگا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ کچھ باتیں جو ہیں وہ باطل لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں غیر مسلموں تک پہنچ جاتی ہیں اس کو بڑا چڑھا کے ایک الگ اندات میں پیش کرتے ہیں علم کی کمی کے وجہ سے ہمارے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آجاتے ہیں بارال اللہ تعالی حدایت دے